کرونا وائرس کے سباب عالمی معیشت کے 3.2 فیصد تک سکڑنے کا خدشہ ہے اقوام متحدہ نے قبردار کر دیا کہا عالمی معیشت کو 1930 کے بعد سب سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی معیشت کو آئندہ دو سالوں میں کرونا وائرس سے 8.5 ٹریلین ڈالر کے نقصان ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ چار سال کے دوران حاصل ہونے والے تمام طرح فوائد ضائع ہو جائیں گے کرونا وائرس کے عالمی سطح پر پھیلاؤ سے قبل اقوام متحدہ نے پیش گوئی کی تھی کہ 2020 میں عالمی معیشت شرائع نمو میں 2.5 فیصد اضافے کا قوی امکان موجود ہے اقوام متحدہ کی معاشی ٹیم کے سربراہ نے ادارے کی جانب سے جاری کی جانے والی ریپورٹ کا اجرا کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس کے عالمی سطح پر پھیلاؤ کے بعد عالمی معاشی منظر نامہ انتہائی تیزی سے تبدیل ہوا ہے انہوں نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں پر بڑے پیمانے پر آئیت پابندیوں اور بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے سبب عالمی معیشت 2020 کی دوسری سماحی میں ایک جگہ ٹھہر گئی ہے ہم قصاد بزاری کی ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں جس کی 1930 کی عالمی قصاد بزاری کے بعد سے کوئی مثال نہیں ملتی اپریل کے وسط میں آئی ایم ایف نے عالمی معیشت 3 فیصد تک سکڑنے کی پیشگوئی کی تھی لیکن اقوام متحدہ نے اس سے بھی زیادہ 3.2 فیصد تک معیشت کے سکڑنے قائم دیا دیا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ آئندہ سال بھی غیر یقینی صورتحال چھائی رہے گی جس کے سبب 3.4 فیصد معاشی بہتری کی توقع ہی کی جا رہی ہے اس سلسلے میں قوم متحدہ نے دنیا بھر میں غربت میں مزید بڑے پیمانے پر اضافے کا خچہ بھی ظاہر کیا ہے